ہیڈ لائنز آپ نے جانی ڈپٹی سپیکر کا عوضہ جے یو آئی کو دینے کا فیصلہ جے یو آئی فے نے زاہد اکرم دورانی کو ڈپٹی سپیکر کے لیے نامزد کر دیا اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان بتائیے گا آج جی بالکل ایک بار پھر ڈپٹی سپیکر کا جو عوضہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے الیکشن کے لیے تغدہ ہو رہی ہے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ فرام کیا جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شیڈول جاری کیا گیا اس کے مطابق کل کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے اور پرسوں بھی اس تاریخ کو اس اہم عوضہ کے اوپر بارٹنگ ہوگی جے یو آئی کے زاہد اکرم دورانی نے بھی کاغذ وصول کر لی اور بتایا جا رہا ہے کہ اب جے یو آئی کے جانب سے ان کو امیدوار نامزد کیا جا رہا ہے اس سے پہلے شاہدہ اختر علی جن کا تعلق جے یو آئی سے وہ بھی کاغذات نامزدگی رسول کر چکی ہیں لیکن جے یو آئی نے زاہد اکرم دورانی کو بیابتہ طور پر اس عوضے کو امیدوار نامزد کر دیا ہے اور اگر کوئی امیدوار سامنے نہ آیا تو زاہد اکرم دورانی جو ہے وہ بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر میں انتخب ہو جائیں گے لیکن ایک آفاز مسلمی قنون ایک پیپلز پارٹی اور دو جے یو آئی کے جانب سے اس فتحابت حصول کر لیا گئے ہیں تو ہم جو متفقہ طور پر امیدوار سامنے آئیں گے اس کے مدادے کے زاہد اکرم دورانی جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے ڈیپٹی سپیکر کا عوضہ جے یو آئی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اپڈیٹس کے لیے شکریہ عثمان